مرحبا رحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین آج کی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سب سے پہلے فرانس میں جو کمر باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا بتمیزی کا واقعہ یہ شخص کون تھا کہاں سے آیا اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کا رد عمل پاکستان میں کیوں آ رہا ہے کل کا دن کمر پر بہت بھاری تھا ویسے ہی ایک تو کمر زمان کارا ناروے میں عوام کے پاکستانیوں کے غیز و غزب کا شکار ہوئے اور کمر باجوہ جو ہے وہ فرانس میں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں امریکہ میں موجود شہ بازگل امریکی کانگرس سے مل کر پاکستان کو جو امریکی فوجی امداد دی جاتی ہے اس کے تناظر میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں چھاسی میمبران انہوں نے کٹھے کر لی اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور دونوں اصد بول پڑے اصد عمر اور اصد کیسر بھی بلکہ اصد کیسر کے بھائی زمان پارک بھی پہنچ گئے اب سوشل میڈیا پر خبریں چلیں جی کہ اسٹریلیا نے پابندی آئیت کر دی ہیں پاکستان سے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی حقیقت کیا ہے عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا اچھا سنم جوید کو مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑوایا جائے گا اور اب مشکل وقت آ رہا ہے نکل رہا ہے بلکہ ختم ہو رہا ہے تو کمپنی جو عمران ریاض کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے حامد میر کو لانچ کرنا چاہتی اور ایک نعرہ بڑا مقبول ہو رہا ہے الیکشن تو آنے دو ذرا عمران خان اصد عمر اور فواد چودری پر الیکشن کمیشن کیس جو ہے اس پر دلائل اور فیصلہ محفوظ ہے 20 جون کو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن سنائے گا بڑا اہم فیصلہ اور رانہ سنولا کے بھی خبر آئی ہے دل کا دورہ پڑھنے کا یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اسپطال میں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی مظلوموں کی بدوائیں لگ رہی ہیں باللہ میں ایسا نہیں کہتا اللہ جانے اور وہ جانے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف میں امریکہ میں جو اپنا دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور یہ بہت بڑی ان کی آپ کہہ لیں دباؤ بڑھانے کی فوجی امداد جو امریکہ پاکستان کو ہوتا ہے اسے انسانی حقوق کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق پورے نہ ہو تو پھر امداد نہیں ملے گی یہ بل سینٹ میں پیش ہونے جا رہا ہے اس میں کانگرس کے گریگ کسار ہیں ان کی ملاقات وہاں پر امریکہ میں جو تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں آپ کو پتہ شہباز گل جنہوں نے بھی فورن ایجنٹ کے طور پر امریکہ میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے ملک کے لیے اپنی پارٹی کے لیے وہاں پر لابنگ کر سکتے ہیں انہیں اس قانون میں اجازت مل چکی ہے پی ٹی آئی کے جو فوکل پرسنل ہے سجاد برکی وہ بھی ہیں پھر عاطف خان ہے وہاں پر ان کے امریکی پارلیمنٹرین سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں کہ ایک قرارداد لائی جائے اور اس پر چھاسی میمبران انہوں نے امریکی کانگرس کے کٹھے کی ہیں یہ یاد رکھے ٹرمپ کی پارٹی ان کی حمایت کرتی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تحریک ان صاحب پریشر بنانے کے لیے ایک کانگرس میں جو گریک کسار ہیں ان کا شکریہ بھی دائے مران خان نے کیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں دیکھیں یہ انسانی حقوق کا معاملہ بڑا ہے اسے لوگ سیاسی معاملہ سمجھ رہے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں کہ امریکہ سے کوئی مدد مانگ لیا امریکہ سے جھرک گے گھٹنے ٹیک دیا سارا بکواس لوگ فضول بات ہیں انہیں پتہ نہیں امداد کو انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ امریکہ شروع سے جوڑتا ہے جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں جمہوریت کی اور حقوق کی بات ہوتی ہے امریکہ وہاں جاتا ہے کئی طرح فوج لے کے چلے جاتے ہیں تحریک ان صاحب وہاں یہی کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری سیاست میں دخل نتازی نہ کریں لیکن جن لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو آپ کو پتہ جو معاملات ہو رہے ہیں ابھی جس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اس میں ہماری مدد کریں اور کوئیں انہیں کہے کہ یہ ظلم بند کریں ماضی میں اس طرح کے خطوط مریم نواز بھی لکھ چکی ہیں اس طرح کے خطوط ایم کیم بھی لکھ چکی ہے آسولی زرداری بھی مائک مولن کی ثرور اکوا چکا ہے سیور سوسائٹی اور مذہبی جماعتیں بھی تو یہ تحریک ان صاحب کو پہلا کام نہیں کری البتہ یہ پروپر کام کر رہے ہیں ان کا کام ہو جائے گا اچھا کامرباجو صاحب کی بات کر رہے ہیں اب ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے جود ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو ویڈیو منظر عام پہ جو آپ لوگوں نے دیکھ لی صاحب نے اس میں ایک تھڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں سستا سا چھوٹا سا تھڑا ہے کسی وہ شخص گزرتا ہے ان سے کیمرہ آن کرتا ہے اچھا کیمرہ آن کرنے سے پہلے بھی کچھ واردات ہو چکے گلی گلوچ ان کی طرف سے ہو چکے خاتون کی طرف سے اس کے بعد اس نے کیمرہ آن کیا پھر جو گفتگوی تھی سے ظاہر ہے پارلیمانی اور کسی حساب سے میں اس کو کسی حساب سے بہتر گفتگوی نہیں کہہ سکتا ہے خاتون کی موجودکی میں فرانس میں جو ہوا ہے معاملہ اس کا عرد عملہ پاکستان میں آئے گا خوش قسمتی صرف یہ ہے کہ وہ شخص پاکستانی نہیں یہ افغانی ہے اس وجہ سے بچے تو ہو گئی ہے سوشل میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ قابل سے تعلق رکھنے والا اور اس شخص کو غصہ اس بات پہ تھا کہ افغانستان سے گھر خاندان ان کو بڑا نقصان ہوا اور وہ سمجھتا ہے کہ باجوہ صاحب اس کے ذمہ دار ہیں باجوہ صاحب نے بڑا تحمل سے اس کی تنقید بھی سنی گالیاں بھی سنی اور پولیس بلانے کا کہو قانون پسند آدمی ہیں آپ کا پتا ہے فرانس میں ویسے بھی پولیس فوراں آتی نہیں ہے پنجاب پولیس تو ہے نہیں اقدم آجے تو وہاں پر پابندی بڑی ہے بولنے کی مادر پدر آزاد لوگ ہیں آپ کو بتا ہے فرانس میں تو جو دل میں آئے کر جاتے ہیں ابھی مظاہروں میں وہ تو پولیس پر براہ عراس پیٹرول بم پھنکتے رہے پولیس نے کچھ نہیں کیا یہاں تو گالی گلوچ کو تو برا سمجھ ہی نہیں جاتا ہے اس معاشرے میں یہ تو ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ پر قتل عام ہو جاتا ہے اس معاشرے میں دیکھیں نا ان کو برا لگا تھا باجوا صاحب کو عظم سواتی کی ایک ٹویٹ بوری لگی تھی آپ کو یاد ہوگا پھر کیا ہوا بچارے سواتی صاحب کے ساتھ وہ آپ کو بتا ہے یورپ میں انہوں نے کافی عرصہ گزارا امریکہ میں آپ نے کافی عرصہ گزارا سواتی صاحب نے انہیں لگا اظہار ازادی رائے میں بھی ایک ٹویٹ کر دوں لیکن اب ازادی اظہار رائے آپ نے افغانی شہری کی بھی دیکھ لی اس کے دل کی حسرت بھی پوری ہوگی اور بہت سارے لوگوں کی دلوں کی حسرت بھی پوری ہوگی دیکھیں باجوا صاحب سے اختلاف ضرور ہے کہ میں یہاں پر ہمارے ظرف کا امتحان ہے یہ ہمارے ضبط کا امتحان ہے کسی کی بھی اہل خانہ کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں مناسب جو الفاظ استعمال کی جارہے دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا مائیں بینیں بیٹی ہیں سب کی سنجی ہوتی ہیں چاہے وہ مریم نواز ہو بشرا بی بی ہو یہ ہمارے لئے قبل احترام ہیں یہ ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارے اخلاقیات ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے اختلاف رائے اخلاقیات کے دائرے میں رہے کہ جو مرضی کرنے تحریک انصاف کی اخواتین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور اس پر روزانہ میں بات کرتا ہوں ڈیلی اب کال اگر ان کے ساتھ کوئی ہو معاملہ کسی بھی اور خاتون کے ساتھ آپ سب سے پہلے میری آواز انشاءاللہ سنیں گے احترام کو ہمیں ملوزیں خاتے رکھنا ہوگا چاہے پورا پاکستان ناراض ہو جائے اس بات پر تاریخ ہمیں سکھاتی ہے ہم جن کے ماننے والے ہیں ہم ہمیں سکھاتے ہیں کہ کبھی عورتوں پر بچوں پر اور بزرگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دینی اس کے پر کھڑے ہونا ہے آپ اپنا جمہوری آکے استعمال کریں نعرے لگائیں اختلاف رائے کریں اپنے مذہب کلچر روایات کے اعتبار سے جو چیز آپ کو صحیح لگے کریں اور دیکھیں ظالموں کا انجام اللہ کے لئے رکھا ہوا ہے اس سے گبرایا نہ کریں میں آپ کو تفصیل بتا تو کوئی خوشی ہوگی تھوڑی سن کے سکندر مرزا 1958 میں پاکستان بننے کے گیانہ سال بعد یہ شخص تھا جس نے مارشلہ لگایا عیوب خان ایڈمیسٹریٹر بنایا اس نے تین ہفتوں کے بعد ایوان صدر سے اسے لٹرلی گربان سے پکڑ کر باہر نکال دیا وہاں برطانوی حکومت سے پینشن دیتی رہی عیاش تھا بد کردار تھا اچھا اس کا تعلق کیونکہ میر جعفر کے خاندان سے تھا نواب سراجل دولہ سے غداری کر گئے لوگوں نے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا تھا تو وہ اس کا ملکہ برطانیہ بڑا خیال لگتی اس کو تین ہزار پاؤنٹ پینشن ملتی نہیں اس نے لندن میں وہاں ہوتل شوٹل کھولا لیکن بیمار تھا جب مرنے والا تھا تو اس نے بیوی ناہید مرزا سے کہا کہ ہم لوگ بیماری کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اس لئے مجھے بہتر ہے ماری جانے دو پھر ماری گیا وہ یایہ خان نے اس کی میت پاکستان لانے اور دفن کرنے سے انکار گیا تھا اس کے رشتدار کہتے تھے جنازے پہ بھی نہیں آسکتے سختی تھی تنی پھر ایران کا جو بادشاہ ہے رضا شاہ پہلی وہ بی سی کی کاپی تھا اس نے جہاز بیج کر تہران میں سرکاری اعزاز سے دفن گئے لیکن انقلاب ایران کے بعد اس کی قبر کو بسمار کر دیا گیا عیوب خان کی حکومت آئی اس کو آٹا اور چینی لڑ گیا چینی چور کا پہلا نعرہ جنرل عیوب کے خلاف لگا تا اس وقت شیخ مجیب مشریقی پاکستان کی حکومت مخالف تحریک تھی پھر فاطمہ جناہ کے ساتھ جو اس نے کیا ظلم عوام کے اندر غصہ اور رنج اور اس کا پہلے سے اس کی گونج اس کے گھر میں عیوب کتہ کے نعرے لگنے لگے جو اس نے اپنے نواسے سے سنے اقتدار چھوڑ گیا جاولاک صاحب اپنی موت سے پہلے آپ کو پتا ہے تین ہفتے پہلے تھا بین ازیر کو اقتدار سے روکنے کی سازش کر رہے تھے وفات ہوئی تاریخی جنازہ ہوا بڑا لیکن پیپلز پارٹی اور زفکارلی بھٹوں کا قتل تھا پیپلز پارٹی پر مظالم تھے آج ان کی قبر کوئی فاتحہ نہیں پڑنے جاتا ہے یہ دنیا کے جس کونے میں چلے جائے انجام یہی ہوگا پرویز مشارہ کتنا تاقتور صدر تھا اس کا مکہ آپ کو یاد ہوا ڈائلاگ تھا ہم آپ کو وہاں سے مانیں گے جہاں آپ کو پتا نہیں چلے گا اکبر مکتی کے ٹائم پہ پہ لیکن رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا اور قبر بھی اس کی آج تک کسی کو معلوم نہیں اور سنا جو آخری وقت تھا وہ بڑا ہی تکلیف سے گزرا اللہ معاف کرے اللہ کی مخلوق کو جب تنگ کیا جائے تو پھر اللہ کی ذات خود اپنے قانون کے مطابق اس کو دیتی یہ ہمارا ایمان ہے تو آپ لوگ کوشش نہ کریں کہ اللہ کے قانون میں ہاتھ دخل اندازی کرنے کی کال کمر زمان کائرہ تقریر کرتا نوروے میں وہاں لوگ حال کے اندر کم تھے باہر مظاہرین کی تعداد زیادہ تھی پر امن انداز انہوں نے نعرہ بازی کی جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہی ہے پچھلے کوئی عام انسان ہوتا تو کب کا غیر سی مدب خیر ایون فیلڈ کے باہر چوبار داد ہوتی ہے اب پاکستان میں دیکھیں ابھی ندیم افضل چن پچاسی سالہ اس کے والد کو اٹھا کے لے گے اماد اذر کے والد کو اٹھا لیا میاں اسلام کی بیٹی کا جہیز لوٹ لیا لیکن یہاں پر دو رائے ہیں ندیم افضل چن نے ایک ٹویٹ کی کہ میں نجف میں موجود ہوں مولا علی کے روزے پر ارضی ڈال دی اب یہاں پر دو باتیں بڑی ہیں چن صاحب کو سوچنا ہوگا اپنے گھر پر بات آئی تو آپ نے مولا کی بارگاہ میں شکایت کر دی یہ دس ہزار ورکرز کو اٹھایا گیا خواتین کے ساتھ ظلموں سے تم ہوا ایک بڑے باپ کا بیٹا عمران ریاض آج چھوٹے چھوٹے بچے اس کو دیکھنے کے لئے ترس گئے اس کا باپ رات کو سوتا نہیں عدالتوں میں لوگوں کے سامنے روتا ہے آپ اس ادھر مولا کے روزے پر عمران ریاض کے نام کی بھی پرچی ڈالیں تحریک انصاف کے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بولتے نہیں وہ کہتے جی نواز شیف غائب ہے مفرور ہے عدالتیں ساری بلابلا کے تھکی ہیں ہمارے خاندان گرفتار کرتے ہیں تو پھر مریم نواز کو بھی گرفتار کرو تاکہ ہم تسلیم کرے ایک قانون ہے یہ یزیدیت نہیں یہ ابن زیاد کا قانون نہیں کہ جو غائب ہونے والے کو حاضر کو گرفتار کرلو میں نے تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے پیوز پارٹی نون لیگ صحافیوں سے بات چیت کی کہ آپ لوگ عمران ریاض یا تحریک انصاف پر جو اور ہے ظلم اس پر بولتے کیوں نہیں اس کو اور آواز کیوں نہیں انہوں نے کہا دیں ہماری دفعہ یہ نہیں بولتے تھے خیر میرے خیال میں سب کو ظلم اور زیادتی جس کے ساتھ بھی ہو جس مرضی جماعت کا جس مرضی کردار کا بندہ ہو اس پر بولنا چاہیے جبران ناصر کا ویسے شکریہ ادا کرنا چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لفافہ دوست مغربی لبرل موڈرن آنٹیاں یہ سارے کم خیال تو آیا کہ انہوں نے آواز اٹھائی امید ہے اب یہ عمران ریاض کی بات بھی کریں گے اور ویسے ہی کریں گے اپنے ضمیر کے لیے ورنہ دیکھیں ہم کی آواز اٹھائیں نہ اٹھائیں کون بول رہے کون نہیں بول رہے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں وہ بہتر کرتا ہے جذبات میں کچھ لوگ سوچتے نہیں ہیں اور میں جانتا ہوں غصے کا لیول کیا ہے کہ اندازہ کر لیں کہ ایک افغانستان کا باشندہ ایک سابق آرمی چیف کمر باجواہ کو اس طرح بیزت کر رہا ہے تو قوم غیرت میں بجائے آئے خوش ہو رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں مزے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو سمجھا گیا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں عمران خان کی اب تازہ صورتحال پر بات کریں زمان پار میں کیا ہو رہا ہے کمپنی کیا کری ہے بڑے امپورٹن چیزیں ہیں اسد عمر اور اسد کیسر دونوں نے اسلامباد سٹیشن کے ابھی جو ان کی پیشیدی اس کے باہر وہاں صورتحال میں بات کی کہ عمران خان کے ساتھ دونوں رابطے میں اسد عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے ساتھ جہنگیر ترین کی یا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں فوات چودری صدی کا دکھا بات ہوتی ہے دونوں کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں موجود ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس توڑ پورٹ سے کوئی نقصان ہمیں نہیں ہو رہا تحریک انصاف میں یا موجود آلات میں بھی بہتری نہیں آئی اس بات اگری لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے بھی تحریک انصاف کی دیکھیں جیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے تحریک انصاف اگر اپنی الیکشن کپین تھوڑی سی بھی چلائے دس بیس تیس فرسن بھی تو عمران خان نے جو پندرہ مہینوں میں موبیلائز کیا عوام کو وہی کافی ہے پچھتر فیصد سے زاہر دن کے ووٹ ہے اور میں ووٹ کی بات کر رہا ہوں سپورٹ تو شہت ترانمے فیصد بنتی ہے اب لوگ عمران خان سے درخواست کر رہے تھے آپ یہ جو کہتے ہیں نا بھار پر کھمبے کو ٹکٹ نہ دیں یہ انہوں نے کھمبے کی یہ بات نہ کریں انہوں نے کھمبے کو کھاڑ دیں شروع کر دیں اور یہ حقیقت ہے دیکھیں انیس سو ستر میں ظلفکارلی بھٹو کی مقبولیت مغربی پاکستان میں بہت تھی سندھ میں بڑا طاقتبار وڈیرہ تھا بڑا ظالم آدمی ہے اس کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں مجھے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہ کر کسی وائی کامنٹ میں ضرور لکھے وہاں پر بھٹو نے ٹکٹ دیا تھا ایک عام آدمی کو الیکشن میں وہ بندہ اپنی کمپین نہیں کر سکا ڈر کے مارے چھپ گیا لیکن جب الیکشن کا نتیجہ آیا وہ بندہ جیت گیا عام آدمی حالات اس وقت یہ ہے کہ ڈر کے مارے لوگ مائک دیکھ کے کہتے ہیں ہم ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے عمران خان کو ڈرتے ہیں بولتے نہیں ہیں اتنا ڈر ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے اندازہ کریں اور طاقتور اور الیکٹیبل خان کے مخالف یہ ابھی دیکھے زرداری لاہور میں بیٹھا ہے جنگیر تینیسل لٹو کی طرح پمبیریاں پھیر رہا ہے آشم ڈوگر جیسے بندے وہ کہہ رہے ہیں نئی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں اندازہ کریں فوات چودری کے اپنی ریس لگی ہے اس کے پرانے بیان سن کے ہنسی آتی ہے چودری شجاعت کی زندہ لاش پارٹی کی زندہ لاش میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلم نینون اپنی بچی خوچی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کمپنی کے سہولتکاروں کے رنگ برنگے روز نئے منصوبے بناتے رہتے ہیں سارا دن کسی طرح امران خان کو روکنا ہے ان کے تھنک ٹینک لگے رہتے ہیں اب ان کی تجاویز دیکھیں گیا جیل میں ڈالنے کی امران خان کی تحریک انصاف کے لوگوں کو انتخاب میں مہم نہ چلانے دی جائے زیادہ سے زیادہ نہ اہل کریں جو بچیں گرفتار کریں پارٹی میں نے توڑ دینی ہے جائز نجائز غیر قانونی ہر کسی کا جمہوری غیر جمہوری کام کرنا ہے ایک تو یہ منصوبہ دوسرا تحریک انصاف کے جو اسیمبلی میں لوگ موجود ہیں ان سے تحریک انصاف سے نکال کر آئین میں ایک ترمیم کی جانے وہ نرف کریں پہلے لوٹے بنائیں پھر نگران حکومت کی مدد دو سال بڑھا دیں اور دو سال جس طرح میڈیا امران خن کا نام نہیں لینے دے رہا لوگوں کی یاداشت کمزور ہے آشتہ آشتہ لوگ ان کو بھول جائیں گے اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے پہلے اگر کیس میں جیل میں ڈالیں تو اس وقت پوری دنیا نے ایسے مایکروسکوپ گروت خردبین لگائی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں ٹونی بلنکن نے امریکہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ صاف شفاف انتخابات گی راہ میں جو رکاوٹ بڑھے ہیں امریکہ میں ویزے نہیں ملیں گے دوسرا مرحلہ اقتصادی پبندیاں اور تیسرا مرحلہ جو ان کی دنیا میں جا جائداد ہے اس پر امریکہ کیسز کرے گا یورپ میں ہوں گی پھر اسٹریلیا میں ہوں گی کینیڈا میں ہوگی اب اسٹریلیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے لیکن اس پر ابھی تک حکومت کی طرف کچھ نہیں ہے یہ میں کوئی بتا دوں پھر کھلی دھاندلی کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اگر یہ آئینی ترمیم کر کے نگران کی مدد بڑھائیں گے تو جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے اس اس حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف معاہدہ نہیں کرے گا اس کا ثبوت دیکھیں مزیرہ مملکت ڈاکٹر آئیشہ غوث خود کہہ رہی ہے کہ حکومت نے اقرار کیا کہ ہم اگر تیس جون تک آئی ایم ایف میں کرزہ نہیں دیتا تو ہمارے پاس کا کوئی متبادل پلان نہیں ہے اس لئے ان کے دونے منصوبے نہ کاؤں ہاتھ جھاڑ کے بس بیٹھ جاؤں اب اسٹیبلشمنٹ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اور عوام کا جو رد عمل تھا اس کا خطے پہ اثرات ہیں پاکستان پانچ فی بڑی مارکٹ ہے جغرافیائی سیچویشن دیکھیں اور سب سے زیادہ میں خطرہ ہے کہ اس کو ہندوستان کو ان کے مفاد میں نہیں ہے انسٹیبل پاکستان امریکہ چین اور عرب دنیا بھی افورڈ نہیں کر سکتی اور دیکھیں ابھی وہ محضہ ہے تام میں تو کہہ رہا تھا پانچ ہتھیار سعودی عرب کو بیج دیں پانچ ترکی کو بیج دیں پچیس عرب ڈالور در سنے پچیس عرب پتہ نہیں وہ کیا بیچ رہے اور بیچنے والے دیں گے اس کو بیچنے بلہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگ پھر اپنی آخری کوشش کریں میں کوئی دو مہینے اسی لے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کریں فالس فلیگ آپریشن بھی دنیا میں بے نکاب ہو گیا میڈیا کے لفافہ صحافیوں کو بلا کر عوام کے اندر انہوں نے صرف ایک کام کریں موہی اسی عمران خان کو نہیں آنے دیں گے الیکشن کی امہ سے دور رکھیں گے یہ سب دو نمبر ورداتے ہیں کیا عمران خان اکیلا گرفتار کرنا مشکل کام ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کرتے گرفتار پھر جب گرفتار کیا ہی تھا تو دوسرے دن چھوڑ کیوں دیا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ بنا دیتے ہیں آپ اخبارات اٹھائیں میگزین اٹھائیں رسائل اٹھائیں ٹی وی شوز دنیا اٹھائیں کانومیس بلوم برگ بزنس ویگ آپ اٹھائیں کوئی سے بھی فوبز اٹھا لیں کوئی میگزین آرمی اٹھا لیں پڑھیں اس میں کہ استحقام کا پاکستانی استحقام کا مطالبہ کیوں ہے الیکشن کا مطالبہ وہ کیوں کر رہے ہیں سارے یہ اکانومیس کیوں کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالنے کی بجائے گارڈین کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے شفاف الیکشن کی طرح جائے کینیڈا آسٹریلیا برطانیہ امریکہ یہ تمام دنیا کے پارلیمان کے اندر یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں موجودہ صورتحال میں ظلم خلیلزاد کیوں اسٹیبلشمنٹ کی پالیشیوں پر اور ڈریک تنقید کر رہے ہیں اور کیوں یہ سارے اس وقت عمران خان اس کی پارٹی کو کچلنے سے لا تعلقی کر رہے ہیں امریکہ کیوں کھل کوئی فیور نہیں کر رہے ہیں ان کی ان کے تیرہ جماعتوں کے حالات بڑے نازک ہیں خواج آسف خود کہہ رہا ہے کہ اگلا الیکشن ہم تمام جماعتوں کو مل کر لڑنا ہے نون پیپلز پارٹی یہ کافلیگ اگر ہم الاگل اگل لڑے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا میرے خالب تو بی جے پی کو بھی بلا لے ہندوستان سے شاید کو فرق پڑ جائے کیونکہ جی کا جانا تو ٹھہر گیا نام و نشان تو مٹے گا اب ان کا دوزار اٹھارہ میں البتہ یاد رکھے طریقہ انصاف والے پچاسیزار پولنگ سٹیشن تھے اب زیادہ ہوں گے پولنگ ایجنٹت کریں تیار یہ ٹائم زیادہ نہ کریں مقامی کارکن تیار کریں نون لی بھی چاہیے اپنے امیدوار انانس کریں ان کی پارٹی کا پتہ چلے گئے ابھی سلم جعوید مریم نواز کے خلاف الیکشن لنے گی اور انہوں نے ٹکٹ لازمی دیا جائے گئے میں کوئی کتا آ رہا ہوں اور وہ مریم نواز کو حراب ہی دے گی یہ بھی یاد رکھے میری بات تقریر وہ کرنا جانتی ہے مریم نواز کو سب سے بڑا خطرہ ہی اس سے ہے کہ اس کے مقابلے میں خاتون جیت گئی تو ان کی سیاست فریور ختم اسی لیے وہ جیل سے نکلنے نہیں دے رہی یہ بہت بڑی بات ہے میڈیا میں عمران خان کی تصویر نام لینے پر پہن بندی بوسٹر پینر فلیکس پہ پہن بندی قاسم کے اببا بشرا بیگم کے شوہر وغیرہ اور اب جسٹس موسیٰ اختر کیانی صاحب فرمار رہے ہیں کہ اسلامباد میں نیا حکم دیا کہ جج کی تصویر نام ریمارکس ٹی وی پر نہیں چلنے چلے تو لائسنس کینسل توہینِ عدالت اور پیمرا کو بھی کہہ دیا تو اب یا تو ساس بھی کبھی بہو تھی وہ ڈرامے شروع کردے ہو جن کے یا پھر اب رانہ سنالہ بھی بچارے بیمار ہو گئے پاکستان میں دیکھیں عوام ایک ہی بات کر رہی ہے اب الیکشن آنے دو لوگ یقین کریں ایسا ہموں پہ ہاتھ تھیر کر دے اب الیکشن آنے دو تم بس مطلب اس طرح لوگ تیار بیٹھے ہوئے الیکشن کے لیے میں نے تاریخ میں کبھی لوگوں کو الیکشن کے لیے اتنا ایکسائیٹڈ نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ الیکشن آئیں اس سے ہی دیکھو ووٹ پہ ہم کرتے گئے ووٹ پہ کس طرح ٹھپے پہ ٹھپا لگے گا عمران خان کے نام پہ تو یہ چیز ہے بڑی اب ہر چیز کا جواب ان کے پاس یہ الیکشن آنے دو تو ظاہر ہے اس لیے یہ الیکشن آنے نہیں دے رہے انہیں پتہ ہے غیز و غزب کا شکار ہوں گے تو باقی انشاءاللہ اگلی ویلوگ میں مزید تفصیل سے بات کریں کہ اپنا خاص حال رکھیں